کے الیکٹرک ہمارا ادارہ ہے کراچی کا جس کے اوپر یہ قابضین بیٹھے ہوئے ہیں ابراج گروپ الجمعہ گروپ کے اس پاور اور انہوں نے آف شور کمپنی کے طور پر اس کو ریجسٹر کرایا ہوا ہے کیمن آئیلنڈ میں اور یہ ہمیں نئی معلوم کہ اس میں سہونی ہیں اس میں انڈین ہیں اس میں امریکن ہیں کون ہے اس کے پیچھے اور یہ سوال ہم نے نہیں یہ سوال سپریم کورٹ میں کیا گیا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیکیورٹی رزق بنتا چلا جا رہا ہے یہ پرائیوٹائزیشن کا عمل اور لائیویلٹیز کے جو سیکڑوں اور اب ہزاروں اور اب تقریباً ہے جس کو اگر صحیح طریقے سے فارنزک آرڈٹ ہو جائے تو پتہ چلے گا تو لوٹ مار ہی لوٹ مار ہے تو یہ فارنزک آرڈٹ ہوگا تو یہ چاروں جماعتیں جن کی حکومت ہے اور رہی ہے جس میں پی ٹی آئی ہے جس میں نون لیگ ہے جس میں پیپلز پارٹی ہے اور جس میں ایمکیو ایم ہے یہ سب لوگ اس کی پرائیوٹائزیشن میں بھی شامل رہے ہیں دوبارہ بیچنے میں بھی شامل رہے ہیں ان کی ریکاوری افسر اسکری ونگ کے لوگ رہے ہیں اور آج بھی یہ پارٹیاں کے الیکٹرک انتظامیاں کو سپورٹ کر رہی ہیں اسی لئے آپ دیکھیں شہر میں کے الیکٹرک کے خلاف جن کے پاس منڈیٹ ہے وہ کچھ نہیں کرتے بلکہ ان کو سپورٹ کرنے کے اقدامات کرتے ہیں